اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو کیا حال ہیں آپ کے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ایک ایسی ویڈیو کی طرف جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاک سیٹ اور ایشیا سیٹ میں جو من فرق ہے وہ کیا ہے دوستو ایشیا سیٹ لگانا یا پاک سیٹ لگانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے تھوڑا سی محنت درکار ہوتی ہے اور اگر وہ آپ محنت کر لیں میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا وہ محنت کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بھی دیش سیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا بھی افاظ کر لیں میری ساپ سے آپ کے لیے دیش سیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کیونکہ فریکوینسی جو ہوتی ہیں آپ یوٹیوب کے پر دیکھ کر اپنی ڈیش کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو فرق ہے پاک سیٹ اور ایشیا سیٹ سیون کا ایل این بی کا ہے وہ صرف اور صرف پاکی یہ تقریبانہ ایلیویشن اور یہ اس کے تھوڑا مخالف لگتی ہیں میں اپنے ایشیا سیٹ کا روخ آپ سب کو پتا ہے کہ مشکل کی طرف ہے اور جب کہ پاک سیٹ کا مغرب کی طرف ہے تو ان میں صرف اور صرف جو مین ڈیفرینس ہے وہ ایل این بی کا ہے ایل این بی کا ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آگے آپ کو چل کر دکھاتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ آپ کیسے رکھتے ہیں پاک سیٹ سیٹنگ میں مشکل ہے یا آسان ہے بنسبت ایشیا سیٹ کے تو دوستو میرا حساب سے تو سب سے زیادہ جو آسان ہے وہ پاک سیٹ ہی ہے کیونکہ ایشیا سیٹ سیون کو چھوٹی ڈش پر وصول کرنا میں بہت ہی مشکل کام ہے جبکہ پاک سیٹ کو آپ دو فٹ کے اوپر بھی جلدی سے سی بینڈ کے ساتھ آسانی سے وصول کر لیتے ہیں تو اب میں چلتا ہوں آپ کو ایل این بی کا روح دکھاتا ہوں کہ پاک سیٹ کے لیے جو ایل این بی جو سیٹنگ رکھنی پڑتی ہے وہ بھی میں آپ کشمت میں حاضر کرتا ہوں اور دوسرا جو ایشیا سیٹ سیون کی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو اب ہم ڈش کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باک سیٹ کی ایل این بی کی سیٹنگ ہے اب آپ نے چاہ کرنا ہے اس کو صرف ایل این بی کو آپ نے گھومانا ہے اور ڈش کو آپ اسی سیٹ پر لے کے چلے جانا ہے آپ اس کے ایلیویشن کو نہیں آپ نے گھومانا اور لیفٹ رائٹ صرف آپ نے گھومانا ہے تو یہ اب میں تھوڑا آپ کو ایشیا سیٹ سیون ایل این بی سیٹنگ دکھاتا ہوں دوستو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایل این بی کی سیٹن ایشیا سیٹ سیون کے لیے اب ہم چلیں گے اپنے ٹی وی اور سیور کی طرف یہ آگ سیٹ کی چینل لیسٹ لے ٹیسٹ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ کی ٹون ڈی وان سامہ یہ ایٹ ایک سیم یہ جلوہ یہ وینس یہ آر لائف یہ لہور رنگ یہ فاس سپورٹس یہ اے سپورٹس یہ کے ٹو ایچ ڈی کا پورا پیکج یہ ٹی وی وان کا پیکج یہ مہران روز یہ ڈان یہ پلے یہ اے ٹی وی کے پیس انگلیش یہ کعبہ لائیو یہ پی ٹی وی نیشنل کی فیکنسی اور یہاں پر پی ٹی وی ہوں بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے اے پلس یہ نور ٹی وی یہ بچوں کے لیے مینی میکس یہ پھر کمرشل چینلز یہ پاک نیوز کے نام سے یہ سلور سکرین یہ قرآن ٹی وی یہ پی ٹی وی نیوز فیڈ آپ کے سامنے چل رہی ہے ایف ٹی اے چینل فائیو پبلک نیوز یہ دسکور پاکستان یہ سلور ٹی وی کا پیکیج یہ سی ٹی وی سیون نیوز یہ آپ ہم ٹو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ لوکل چینل ہے یہ پرائیم ایش ایچ ایڈی میں یہ پی ٹی وی بولان یہ فلمیزیا کا پیکیج کچھ چینل جہاں پر نئے بھی آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں دوستو یہ پیغام پشتو یہ ایک سی پیسی نیوز انکر یہ آج کار مسئلہ بننا ہوگا ہے کہ یہ چار فٹ کے اوپر نہیں چل رہے دوستو یہ کوہنور یہ سب ٹی وی ڈرام میں بہترین آپ دیکھ ساتے ہیں اور یہ نئی انٹری آن چینل کی یہ پر سٹی کا پورا پیکیج یہ ورشلال یونیورسٹی کا پورا پیکیج تو اگر اسی در آپ ہم کو بھی دیکھیں تو ہم بھی آج کالے چار فٹ کے اوپر بہت ہی کام آ رہا ہے پاکستان میں کچھ علاقوں میں ہے مگر کچھ علاقوں پر یہ نہیں چل رہا ہم سکارے یہ پی ٹی وی ہون کا پیکیج یہ پی ٹی وی سپورٹس یہ جیو نیوز یہ دنیا نیوز کا پیکیج یہ دوستو جی این این اور یہ نیو نیوز ایچڈی اور یہ دنیا انٹرٹینمنٹ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ سب کو پتا بھی آئے کہ آج کل یوٹیوب پہ تھوڑا بین کر رہا ہے اگر ہم زیادہ چینل دکھائیں آپ کو تو اس لیے ہماری کچھ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو شاڈ کٹ میں دکھائیں تو پلیز اگر آپ ہمیں چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں آپ سب کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو برہ کرم پورا لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ ہر بات کی سمجھ آ جائے شکریہ مہربانی